ہیلو گائز آج کی اس وقت میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم فیس بک اکاؤنٹ میں جو ہیں two factor identification ہم کیسے enable کر سکتے ہیں دوستو آپ کے ذہن میں یہی سوال بھی آ رہا ہوگا کہ ہم two factor identification کیوں لگاتے ہیں دوستو یہ ہم اس لیے لگاتے ہیں کہ اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کوئی بھی unknown device یا کسی بھی آپ کا فرینڈ آپ سے ID چین لیتے ہیں اور وہ اپنے موبال میں اس کو login کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے موبال کے نمبر پر جو ہیں آپ کو جو ہیں verification code آئے گی وہ verification code آپ ان کو دے گئے وہ تب جا کے وہ اپنا موبال میں آپ کا اکاؤنٹ کول سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈو ہم بھی سیکھیں گے کہ ہم two factor identification کیسے enable کر سکتے ہیں تو دوستو اپنے ویڈو انٹ تک ضرور دیکھنے گریب پر آپ کو ویڈو اچھی لگے تو ویڈو کو ضرور لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرے اب دوستو اپنے یہ کرنے ہے کہ اپنے رائٹ سائٹ پر تین لائنوں پر اپنے فرنٹس کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو اپنے نیچے آنے اور یہاں پر آپ نے setting and privacy پر آپ نے کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اوپر settings پر کلک کرنے اس پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو ہیں نیچے آنے آپ نے یہاں سے جو ہیں password and security پر آپ نے کلک کرنے اس پر آپ جیسی فرنٹ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے نیچے آنے دوستو آپ کو یہ پر لکھا ہوگا کہ two factor identification آپ نے اسی پر کلک کرنے جسی فرن آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو new page open ہو کے آ جائے گا اب دوستو آپ نے یہاں پر select کرنے security method کہ آپ نے وہ select کرنے جا جو آپ کا نمبر ہے اس پر آپ کو پھر جو ہے text message آئے گا اور اسی نمبر پر جو ہیں آپ نے آپ پر text message پر select کرنے پھر آپ نے continue پر کلک کرنے اب دوستو اب یہاں پر جو ہیں two factor identification میرا جو یہ account جس نمبر پر وہ اوپر میرا کو show کر رہے لیکن یہ نمبر بھی میرا پاس نہیں ہے تو میں add phone number دوسرے نمبر اس میں verification کے لئے select کروں گا تو یہاں پر add phone number پر click کر کے میں continue پر click کروں گا اب دوستو اب میں یہ کروں گے کہ اوپر جو ہیں میں اپنا نمبر select کروں گا جو دوسرے نمبر verification کے لئے میں دے رہا ہوں کیونکہ پہلے نمبر میرا بن ہے اب میں اوپر یہاں پر mobile phone number میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں تو friend number enter کرنے کے بعد آپ نے نیچے confirm پر click کرنے آپ جیسی اس confirm پر click کریں گے تو یہاں پر جو ہیں یہ next process آگے چلے جائے گا اب آپ دوستو یہاں پر دیکھ سکتے آپ کا enter password یہاں پر جو ہیں آپ کا جو facebook کا جو password ہے وہ یہاں پر آپ نے enter کرنے تو میں یہاں پر اپنا password دے رہتا ہوں تو friend یہاں پر میں اپنا facebook account کا password دے چکا اور میں continue پر click کروں گا آپ جیسی continue پر click کریں گے friend یہاں پر جو ہیں یہاں پر توڑا سا دوستو جو ہیں ویڈ لوڈنگ ہوگی آپ نے توڑا سا ویڈ کرنے یہاں پر ویڈ کرنے کے بعد جو ہیں یہاں پر next page open ہوکے آ جائے گا تو دوستو آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں میرے نمبر پر جو ہیں otp code آ چکا ہے تو اس کو میں copy کر دیتا ہوں یہاں سے جو ہیں تو یہاں پر جو ہیں میں دوستو six digit code یہاں پر میں enter کر چکا ہوں اب آپ نے نیچے جو ہیں friend continue پر click کرنے تو آپ جیسی continue پر click کریں گے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں two factor identification جو ہیں یہاں پر enable ہو چکا ہے تو دوستو آپ بھی اسی طرح سے جو ہیں two factor enable کر سکتے ہیں دوستو آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں two factor identification is on تو اس طرح سے آپ بھی on کر سکتے ہیں دوستو آپ نے نیچے پر done پر click کرنے تو یہ یہاں پر done ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کا جو two factor identification enable ہو چکا ہے دوستو اگری پر آپ کو یہ ویڈو اچھی لیگو ڈلائے کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ